موسیقی موسیقی سو کے اینر کنسٹرکشن آپ کا چارٹ یہاں پر دیکھو تو چارٹ ایک دم میوٹ میوٹ موڈ میں آ چکا ہے ایک دم کنسولیڈیشن فیس کے اندر یہ سٹاکس آ چکا ہے بہت سولیڈ ملٹی بیگر ریٹن یہاں پر دیا اس کے بعد دیکھو کہ یہ ہسٹری ہے نا میجوریٹی سٹاک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھئے کہ کتنا ریٹن دیا یہاں پر دیکھو 300% سو 3 ٹائم سٹاک ہو گیا اس کے بعد سٹاک کانسولیڈیٹ کر رہا ہے سو ایسا ہی سیم آپ کو ریپلی کا یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھو کیا سٹاک کے اندر مومنٹم دکھایا لوور لیول سے آپ لوگ دیکھو تو 2014 سے 2017 کے اندر یہاں پر 21% سٹاک بھاگ گیا اس کے بعد کیا ہوا کتنے ٹائم سٹاک میوٹ کنڈیشن میں رہا اب سال دیکھئے یہ سال دیکھئے 2017 سے 2021 چار سال سٹاک نے کوئی ریٹن نہیں دیا سو سٹاک مارکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹاک 10-15 سال کا ریٹن صرف دو تین سالوں میں ہی دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد لمبا ویٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے سو یہاں پر ہمیں کلیرلی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چارٹ ایک دم میوٹ کنڈیشن میں ہے کنسٹرکشن سے جڑی ہوئی کمپنی ہے بہت ہی فنٹاسٹک کمپنی ہے یہ ٹھیک ہے فائننچیل انالیسز فنڈامنٹل انالیسز اگر آپ کروگے تو بہت ہی اچھی کالیٹی کی یہ کمپنی ہے سو میں آپ کو کیا سجیشنز یہاں پر دے رہا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلا جو کنفرمیشن لیول یہاں پر میرے کو جو دیکھنے کو یہاں پر مل رہا ہے وہ ہے 255 روپیس سو ابھی سٹاک چل رہا ہے 243 روپیس کے آس پاس سو 255 روپیس کے اوپر جیسے ہی سسٹین کرنا یہاں پر چالو کرتا ہے امیڈیٹلی کسی کو بھی 100% کانٹیٹی کے ساتھ لنگ پوزیشن اگر بنا نہیں ہے تو آپ جرور سے بنا سکتے ہو اور اس ٹائم پہ آپ کو کلوزنگ بیزیس کے اوپر سٹاپ لوس مینٹین کرنا پڑے گا وہ ہے 245 روپیس سو 10 روپیس کا رسک اگر کے انر کنسٹرکشن میں آپ کو لینا ہے آپ جرور سے لے سکتے ہو اور جیسے کی میں نے بتایا میرے لیولز کے اوپر اگر سٹاکس نکلنا سٹارٹ کیا تو 280 تک کوئی بھی ہرڈلز نہیں ہے اور 280 کے اوپر بھی سٹاکس آسانی سے مو کرتا ہوا ہمیں دیکھنے کو ملے گا سٹاک کے اندر ایک چھوٹا سا ہرڈل بنا ہوا ہے قریبا 300 روپیس کے آس پاس تو رسک ریوٹ ریشو کی اگر میں بات کرتا ہوں آر آر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بہت ہی فنٹاسٹک چارٹ کے سٹرکچر ہے اور بہت ہی فنٹاسٹک رسک ریوٹ ریشو بیٹھ رہا ہے تو اس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے کے این آر کنسٹرکشن میں آپ لوگ کام کر کے ایک بار جرور سے دیکھئے گا جرور سے آپ کو بینیفٹ ہوگا